سبیل الدموعی سبیل مریح بہت سارے ماشاءاللہ سے ہمارے میمبرز اب گروہ ہو رہے ہیں بڑھ رہے ہیں اور اس وجہ سے ٹائمنگ اور ریپلائیز کی کمی ہو جائے کیونکہ میں اور شیزہ سسٹر آن لائن رہتے ہیں ہم بہت جلدی ریپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن the traffic is so so much الحمدللہ ایک طرف تو اللہ کا شکر ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپ لوگ بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں دیکھیں کسی انسان کو اتنا جلدی جج مت کیا کریں کہ آپ تو ریپلائی نہیں کرتی ہیں آپ تو بس ویوز کے لیے ہی آپ نے جو ہے ویڈیو بنایا ہے اور جب آپ کو ریپلائی نہیں کرنا ہوتا تو آپ بناتی ہی کیوں ہیں ویڈیوز اور ہم پریشان ہیں دیکھیں آپ لوگوں کے وجہ سے ہی میں نے یوٹیوب آن کیا ہے اور میں چاہتی ہوں بہت زیادہ سے زیادہ ہم ہیلپ کریں لیکن ہمارے دو ہاتھ ہیں دو آنکھ ہیں تو اس وجہ سے تھوڑا سا لیٹ ہو جاتا ہے بہت ریپلائی ضرور ملتا ہے کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دس لوگ ایک ہی ٹائم پہ ٹائپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نیچے کا جیسے ہی کلیئر کرتے ہیں ویسے ہی اوپر کا پھر سے بھر جاتا ہے تو تھوڑا سا انسان کو تھوڑا سا فلیکسیبلیٹی دینی چاہیے انسان کو تھوڑا سا موقع دینا چاہیے اور دیکھیں اگر ریپلائی نہیں کرتے تو یہ میریکل سٹوری اور یہ کمنٹس ٹیسٹیمونی بنا سکتا ہے پانچ فیڈبیک اپ خود بھی سے بنا سکتا ہے کریئیٹ کر سکتا ہے لیکن ہر کوئی نہیں اپنے آئیڈی سے آ کر بات کرے گا کی جی میرا کام ہو رہا ہے میں نے وظیفہ سٹارٹ کیا مجھے یہ پوزیٹیوٹی ریزلٹ مل رہا ہے تو دیکھیں انسان ہوں میں بھی میں اور شیزہ سسٹر آپ لوگوں کے لیے اگر کام کر رہے ہیں اور اس طرح آپ لوگوں کو ٹائم دے رہے ہیں تو پلیز آپ اس چیز کا ریسپیکٹ کریے اور بہت سارے ایسے ہمارے میمبرز ہیں جو بولیں گے آپ کو کہ ہم ریپلائی ضرور دیتے ہیں تھوڑا سا وقت کی کمی کے وجہ سے جو ہے وہ ریپلائی لیٹ ہوتا ہے کیونکہ انسان ہیں ہم اور ہمارے بھی ورسنل کام ہوتے ہیں سٹونز آرڈر لگانے ہوتے ہیں سارا کچھ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے تو تھوڑا سا آپ بھی سمجھے اور ہم تو پورا آپ لوگوں کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں جن لوگوں کو اکیس سجدہ کا وظیفہ مل چکا ہے وہ لوگ یہ وظیفہ سٹارٹ نہیں کریں گے یہ میں پہلی کی آپ لوگوں کو میریکل سٹوری بتا رہی ہوں جن کا سات مہینے پہلے میں نے دیا ہے آٹ مہینے پہلے دیا ہے پانچ چھے مہینے پہلے دیا ہے ان کی میل سٹوری اب آپ کو سنانے والی ہوں کیونکہ ان کی اب ریزلٹ میرے واتس اپ پہ آ چکا ہے اور اکیس سجدہ کی جو سٹوریز ہے اور جو میں لگاتی ہوں جن کا کام ہو رہا ہے ماشاءاللہ سے ان کا میں کومنیٹی میں پوسٹ کر دیتی ہوں اور انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں بھی اکیس سجدہ کی جو وظیفے جو کر رہے ہیں ان کی میریکل سٹوری میں ضرور شیئر کروں گی اس بات کا مشکہ خیال رکھیں جو وظیفہ آپ کا چل رہا ہے اس کو آ کر یہ نہیں کہنا کہ مجھے یہ وظیفہ چاہیے اس کو آپ نے اور اچھا کرنا ہے وظیفے کو آپ خود اس بات کا پتہ لگا سکتے کہ آپ کو کہاں مستیک ہو رہی ہے وظیفہ کرنے میں دیکھیں وظیفہ جو ہوتا ہے وہ سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اگر بسم اللہ سے فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کو ایک کس سجدہ سے فائدہ نہیں ہوگا لیکن آپ لوگوں نے یقین کے ساتھ وظیفہ کرنا ہے اگر یقین ہے آپ کے کاف پہ بھی لام پر بھی تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی آپ کو سبب بنا دے گا اس میں میریکل سٹوری آ جائے گی تو بات یقین کا ہے بات ٹرسٹ کا ہے بات آپ کے کانفیڈنٹ کا ہے بات آپ کے دعاوں پر یقین کا ہے چلیجی اب ویڈیو کے دور چلتے ہیں اور سنتے ہیں ان کی پیاری سی میریکل سٹوری اسلام علیکم علینا آپی کیسی ہیں آپ امید ہے کہ آپ بہت اچھی ہوں گی خوش ہوں گی علینا آپی مجھے بھی آپ سے اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنی تھی میرے بھائی کی جوب نہیں لگ رہی تھی اور میں بہت زیادہ پریشان تھی ماشاء اللہ سے آپ کا جو پاورفل بسم اللہ کا وظیفہ ہے میں نے کیا اپنے بھائی کے لیے ان کا جو جوب ہے وہ قطر میں لگ چکا ہے اور ماشاء اللہ سے ان کی سیلری بھی بہت اچھی ہے اور ماشاء اللہ سے وہ گود پوجیشن پہ بھی ہیں علینا سسٹر یہ تو ایک بسم اللہ کی میریکل سٹوری ہے لیکن میرے لائف کی بہت بڑی میریکل ہوئی ہے اس بسم اللہ شریف سے میں کیا بتاؤ علینا سسٹر جو چھوٹے موٹے کام ہیں وہ تو میرے ہوتے ہی ہیں اور جو میرا بڑا زندگی کا جو مقصد تھا جو میرا لائف کا سب سے بڑا ایشو تھا اللہ تعالی نے اس کو جو ہے حل کروایا بسم اللہ شریف کے ذریعے اور آپ کے ذریعے سب سے پہلے میں تھائنکیو بولا چاہتی ہوں آپ کا آپ کے چینل کا آپ جو کام کر رہی ہیں اللہ تعالی اس میں بہت زیادہ کامیابی تھے میرے پاس الفاظ نہیں ہے آپ کے چینل کو اور زیادہ کچھ اچھا بولنے کے لیے کیونکہ اس الفاظ کی کمی ہو جاتی ہے جب آپ کا چینل میرے آنکھوں کے سامنے آتا ہے یا آپ کے بارے میں یا شیزہ سسٹر کے بارے میں اور آپ کی ٹیم کے بارے میں بس الفاظ کم پڑ جاتے ہیں اس لیے میں تھینکیو جو ہے وہ میں کہنا چاہتی ہوں گریٹیٹیوڈ شو کرنا چاہتی ہوں آپ کے لیے اور آپ کے سارے ٹیم کے لیے علینا سسٹر میں شادی کا وظیفہ آپ سے لیا تھا یہ تقریباً چھے مہینے پہلے اور میں نے پکا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کیا جس طرح آپ نے تعداد مجھے دی تھی اور مجھے یہ بھی کہا تھا کہ آپ نے اسی ٹائم پر کرنا ہے ٹائمنگ چینج نہیں کرنی ہے اور میں نے اسی وقت پہ کیا ماشاء اللہ سے مجھے ریزلٹ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی میں سپنا دیکھ رہی ہوں میں بہت پریشان تھی اپنے شادی کو لے کے حالانکہ میرا کوئی لف ماریج سے ریلیٹیٹ نہیں تھا لیکن میں چاہتے تھی میرا ایک شادی بہت اچھے جگہ اور بہت اچھے خاندان میں ہو اور میرا ہمیشہ سے یہی سپنا تھا کہ جب بھی ہو تو ایک دینی انسان سے ہو اور اس کا رابطہ اللہ سے ہو اور آپ کو پتائیے کہ آج کل لڑکے کیسے ہیں جنریشن کیسا ہے ہمارا مجھے نہیں لگتا تھا کہ اس جنریشن میں مجھے کوئی ایسا انسان ملے گا جو اللہ کے بہت بہت قریب ترین ہوگا عینہ آبی میں نے آپ کو بتایا کہ میں ہر جگہ ہماری امی جو ہے وہ رشتہ بھیجتی تھی لیکن میں بہت گھبرا جاتی تھی رشتہ سے پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک ڈر سا بیٹھ جاتا تھا ایسا لگتا تھا کہ کہیں غلط نہ ہو جائے میرے ساتھ کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ گھر بیٹھ جاؤ میں اور بہت ساری نیوز پہ میں چینلز پہ جو ہے لڑکی کے ساتھ جو غلط ہو رہا ہے وہ ساری چیزیں سن کے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی اور مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ شاید میری شادی جو ہے اب وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ میری ایج 34 ایئرز کی ہے بہت پریشان تھی ایک دن میں نے آپ کا جو ہے وہ یوٹیوب چینل دیکھا اور میں نے سبسکرائب کیا آپ کی یوٹیوب چینل کو میں نے اچھے سے آپ کی جو میریکل سٹوری ہے وہ دیکھی سنی اور مجھے پتہ نہیں کیوں بہت زیادہ کنیکشن فیل ہوا میں اسے آپ لوگ بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ جب ایک بار علینا سسٹر سے بات ہو جاتی ہے تو ایک دل میں سکون آ جاتا ہے میں نے آپ کو کال کیا مجھے پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا کی نہیں یاد ہوگا آپ نے مجھے بولا کہ آپ مجھے نہ واتس اپ کریں اپنا میسج میں نے کہا کہ دو منٹ لوں گی میں آپ کا اس کے علاوہ میں نہیں لوں گی آپ سے کوئی بات نہیں کرو گی آپ نے بولا جلدی بتا دو کیونکہ میں پاس ابھی ٹائم نہیں ہے حالانکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا سسٹر کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کتنی بزی ہوتے ہیں بہت سارے ممبرز ہوتے ہیں جو دیکھنے ہوتے ہیں آپ کو لیکن آپ نے میری بات بہت غور سے سنی اور جب میں نے آپ کو بتایا یہ بات تو آپ نے مجھے بولا کہ بسم اللہ شریف کا وظیفہ سٹارٹ کر دو ہر چیز کھل جائے گا ساری بندش ختم ہو جائے گی جو بھی رکاوٹے ہیں جو بھی بلوکجز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ نے مجھے روبی سٹون کا سجیشن دیا میں نے بولا کہ میں بسم اللہ ریمان رحیم کے ساتھ مجھے روبی سٹون بھی لینا ہے آپ مجھے پلیز سجیسٹ کریے کہ میں گول میں پہنوں یا آپ بتائیں سلور میں آپ نے مجھے بولا کہ آپ اگر گول افورڈ کر سکتے ہو تو آپ لے سکتے ہو نہیں تو آپ سلور میں بھی پہن سکتے ہو روبی کا جو میں نے اپنے لائف میں جو لائٹ دیکھا ہے میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کیونکہ ایک اللہ تعالی نے جو چیز بنائی ہے پتھر پہ مجھے کوئی یقین نہیں تھا لیکن علینا سسٹر آپ کے وجہ سے مجھے یہ جاننے کی بہت زیادہ جہنا کیوریسٹی تھی کہ یہ پتھر ہوتا کیا ہے what is all about یہ سٹونز کیا ہوتے ہیں سیمی سٹونز پریشیس سٹونز پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ سسٹر یہ غلط تو نہیں ہوگا کیا میں اللہ تعالی گناہ تو نہیں دیں گے آپ نے مجھے ساری بات ایک لیر بتائی اور بتایا کہ دیکھیں آپ ایک اس کا جو ہے نا ایفیکٹس لے رہے ہیں آپ کوئی اس کو پوجا نہیں کر رہے ہیں یا اس پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ رہی ہے اس کو آپ نے گوڈ نہیں مان لیا یا اللہ نہیں مان لیا آپ نے اس کا بینفٹ اٹھانا ہے جو بینفٹ اللہ تعالی نے رکھا ہے جو قدرتی اللہ تعالی نے ایک چیز رکھی ہے اس کا بینفٹ آپ نے لینا ہے اس کا بینفٹ لینا ہے آپ کو کوئی پوجا نہیں کرنا آپ کو کوئی اس پہ نماز نہیں پڑھنا اس کو کوئی خدا نہیں سمجھ جانا اس سے آپ نے صرف اور صرف بینیفٹ حاصل کرنا ہے that's about it اور میں نے یہ چیز اس کو اگر میں نے سوچا اچھے سے اور میں نے یہ چیز دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا میں کوئی چیز بنائی ہے یا تو ایک چھوٹا سا چیٹی ہو یا بڑا سے بڑا پہاڑ ہو تو کوئی نہ کوئی وجہ سے ہی بنائی ہے اور ہمارے انسان کے لئے ہی بنائی ہے میں نے کہا کہ چلو میں اسے ٹرائی کرنا چاہتی ہوں جتنے بھی میرے جو پریشانی ہے I think میرے جتنے بھی نیگٹیوٹی ہے وہ اس سے ہٹ جائے یا دور ہو جائے میں نے اس کو پہن لیا یہ سمجھ کے کہ یہ مجھے بینیفٹ دے گا اور ماشاءاللہ سے جو وصفصے مجھے آتے تھے جو میں پریشان ہوتی تھی صرف رشتوں کی بات سن کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب سے پہلے تو سٹون نے یہ کیا کہ میں بہت زیادہ پوزیٹیو ہو گئی بہت زیادہ پوزیٹیو میں ایک ایسی لڑکی تھی جو نیگٹیوٹی ہی نیگٹیوٹی تھی ہر چیز میں میں نیگٹیوٹی ہی دھونتی تھی میں کہتے تھے یہ برا ہے وہ برا ہے اس طرح ایسا ویسا بتا نہیں کیوں میرے مائنڈ میں بلکل نیگٹیو سا کیونکہ میں ہمیشہ سنتی آ رہی تھی اپنے بڑوں سے اپنے آنے والے جو بھی نیبرز ہیں ان سے میں سنتی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا ہو گیا انہوں نے ویسا کر دیا تو میرے مائنڈ ایک سیٹ بن چکا تھا کہ شادی بربادی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ سے اس سٹون نے سب سے پہلے میرا دماغ چینج کیا کہ نہیں شادی بربادی نہیں ہے شادی شاد ہونے کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے شادی کرنی تو بے شک اللہ تعالیٰ کے ہر چیز میں وہ فائدہ ہی ہے نہ کی نقصان میں نے اس کو ویئر کیا میں نے بسم اللہ شریف کا وظیفہ سٹارٹ کیا اور مجھے تقریباً پڑھتے پڑھتے ساڑھے پانچ مہینے پانچ یا اس کے مد تک ہو گئے تھے مجھے اتنا یاد نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ سے ایک رشتہ آیا جو میری پھپو جانتی تھی ان کو وہ لوگ آسٹیلیا میں رہتے ہیں اور وہ لڑکا اتنا نمازی اتنا نمازی میں تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ میرا کوئی ایسا رشتہ آ جائے گا جیسا میں چاہتی ہوں جو میرا ڈریم ہے پورا کر دکھایا لیکن میں امیجن بھی یہ جو وظیفہ کرتی تھی تو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ امیجن کیا کرو کہ آپ کی شادی بہت ایک نیک لڑکے سے ہو رہی ہے میں نے ویسے ہی ٹھیک امیجن کیا کہ میرا شادی بہت ایک نیک انسان سے ہو رہا ہے جو نمازی قرآن شریف اور ساری چیزیں پڑھتا ہے اور مجھے بھی دین پر لے کر آئے گا اگر مجھے نہیں پتا ہے تو ویسے ہی ٹھیک ایک لڑکا اور اچھا خاصا دیکھتا ہے ماشاءاللہ سے وی ہنسوم الحمدللہ اور خوبصورت کے ساتھ تو اس کا دل بھی بہت جو ہے اللہ تعالی نے خوبصورت اور پاک بنایا ہے میں تو سن کے یہ چیز شاکڈ ہو گئی کہ سب سے پہلے تو انہوں نے بولا کہ آسٹریلیا کا لڑکا ہے پہلے تو میں نے بھولا کہ اتنا دور میں کیسے جاؤں گی امی ابا کو چھوڑ کر بھائیہ کو چھوڑ کر تو انہوں نے کہا کہ پریشان نہیں ہو وہ انڈیا کا ہی ہے بس وہ جوب کرتا ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے وہاں اور ان کی فیملی بھی سیٹل ہونے کی جو ہے وہ چاہ رہی ہیں اور یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی امی ابا کو لے جانا ہے یا کوئی ایسی بات ہے تو آپ جا سکتے ہیں لے کر اور وہ سارا چیز دیکھ لیں گے یہ سنتے ہی میرا تو ایسا لگا کہ میرا ڈریم پورا ہو گیا ہے کیونکہ میں چاہتی تھی ایک جب بھی میں شادی کروں تو میرے امی ابو ادھر ہی ادھر رہے مطلب میں زیادہ دو نہیں چاہتی تھی رشتہ لیکن انہوں نے مجھے اپرچونیٹی دی کہ میں امی ابا کو لے جا سکتی تھی اور ان کو بھی شفٹ کرا سکتی تھی تو ماشاءاللہ سے ایسی بات میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایسا ہونا چاہیے کسی وقت میں برڈن نہیں دے رہی لیکن جب اگلا بندہ کہہ رہا ہے مجھ سے تو میں نے کہا کہ یہ چیز میں مجھے شیئر کرنی چاہیے کیونکہ یہ بسم اللہ کے وجہ سے ہی ہوا ہے تو میں چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں سے تاکہ آپ لوگوں لگے کہ بسم اللہ شریف بہت پاورفل جو ہے وظیفہ ہے میں نے بول دیا کہ ہاں مجھے کرنی ہے شادی اور میں نے جب لڑکے سے بات بھی کی تو ماشاءاللہ سے بہت اچھے لگے مجھے دین کے طرف بہت رجوع لگے اور جیسا میں چاہتی تھی جو ایک پرفیکٹ لڑکا ہو اور ایک دینی اسلامی لڑکا ہو ویسے ہی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت اچھا جو ہے انکم بھی ہے اور سارا کچھ بہت اچھا شریف گھنانا ہے سب کچھ بہت اچھا مجھے ملا ماشاءاللہ سے جو ہے دوسرے مہینے وہ لوگ آ رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ میرا جو رشتہ ہے وہ فکس ہو چکا ہے فون پہ ہی لیکن وہ آ کر یہ ساری چیزیں جو جو چیز ہوتی ہے رشتے کی اور ساری چیزیں وہ کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ اسی دسمبر میں میری شادی بھی ہو جائے گی شادی بھی ہو جائے گی یہ صرف اور صرف بسم اللہ شریف کا ہی مریکل ہے اور علینا سسٹر میں آپ کے بارے میں کیا تعریف کروں شیئر کریے گا تو لازمی میرے لئے دعا کریے گا کہ اللہ تعالی میری قسمت کو اور چاند چاند لگائے میں یہ وظیفہ اپنے پورے تا عمر نہیں چھوڑنے والی میرا جو کام اس سے بنا ہے اللہ تعالی بس اس پہ ہمیشہ اپنا کرم کرتے رہیں اور آپ لوگ کے اوپر بھی کرم کرتے رہیں اللہ تعالی آپ کو خوب خوش رکھے اور کامیابی دے آمین سم آمین تھانکیو سو مچ علینا سیسٹر فور شیئرنگ مای فیڈبیک اور آپ ہمیشہ اور شیزہ سیسٹر اور آپ کے پورے ٹیم دعاوں میں میرے ہمیشہ ہمیشہ لاسٹ سانس تک ہے تھانکیو سو مچ علینا سیسٹر فور گیونگ می دس چانس ٹو ٹو رائٹ ای فیڈبیک اور میرا دل بہت بہت خوش ہے اس ٹائم اور جب میں آپ کو فیڈبیک لکھ رہی ہوں تو مجھے پتا ہے جب انسان کا ایک کام ہوتا ہے جو وہ بہت دل سے چاہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے دل سے دعائیں دعائیں نکلتی ہے وہ نہ بھی بولو تو دعا نکلتی ہے علینا سیسٹر تھانکیو سو مچ آپ کے لئے بہت بہت دعائیں ہیں میرے دل سے تھانکیو سو مچ اللہ تعالیٰ کامیاب کرے خوش رکھے آپ کو اور بہت شکریہ جو ہے فیڈبیک دینے کے لئے بہت لوگ ہیں جو کام ہونے کے بعد چلے جاتے ہیں ان کا تو پتہ ہی آتا نہیں ہوتا میرے پاس انہوں نے یہ وظیفہ دیا تھا تو ان کا یہ کام ہوا مجھے پتہ چلتا ہے کہیں اور سے سٹیٹس دیکھ کے کہ اچھا ان کا کام ہو گیا یہ شادی کا کوئی بھی بچز وغیرہ لگاتے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اچھا جی ان کا کام تھا انہوں نے یہ وظیفہ لیا تو کام ہو گیا کچھ لوگ تو شیئری کرنا نہیں بلکل وہ سمجھتے ہیں کہ شیئر کرنا نہیں کرنا بس وظیفہ مل گیا کام ہو گیا بات ختم لیکن آپ لوگ سے غزارش ہے چھوٹا چھوٹا میں مریکل ہو تو آپ لوگ بھلی مجھے پرسنل نہ بتائیں لیکن کمنٹ باکس میں آ کر ضرور بتائیں کیونکہ دیکھیں انسان پریشان ہے اور اگر آپ کا ایک کمنٹ دیکھتا ہے ہمارے ویڈیو کی نیچے تو اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ جنون چینل ہے اور ہمیں اس سے کنیکٹ ہونا چاہیے تو آپ لوگ سے گزارش کرتی ہوں میں کہ آپ لوگ اس چینل کو اس کمنٹ باکس کو بھر دیجئے مریکل سٹوری اور کمنٹ سے جن لوگوں کا کام ہوا ہے بلکل ریل مجھے کمنٹ چاہیے اور انشاءاللہ جو لوگ وظیفہ کر رہے ہیں ان کا کام بھی بہت جلدی ہوگا بس یقین کا ہے بس آپ جب بھی وظیفہ کریں تو اس یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک حرف جو میں پڑھ رہی ہوں اللہ تعالیٰ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا میں دل سے پڑھ رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی دیں گے ہی دیں گے جسٹ بی تھانکفل جو اللہ تعالیٰ گریٹفل ہو جاؤ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرنا لگ جاؤ اور جب شکر ادا کرو تو دل سے کرو کہ اللہ تو نے اتنا بڑا چیز مجھے دے دیا جو میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے جو میں کچھ ہوئی نہیں کسی کے سامنے اور جب دوسرے کو دیکھیں تو بھی خوش رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے اور کبھی بھی دل سے کسی کے لئے بھی کچھ غلط منت نکالیں جب اب کسی کے لئے کچھ غلط نکالتے نہیں جو سوچتے ہی نہیں تو اس کے ساتھ پوزیٹیوٹی ہے جب آپ پوزیٹیو رہیں گے تو آپ کو کنیکٹ بھی پوزیٹیو لوگ ہی آپ کنیکٹ کر پائیں گے تو جیسے کی میں ان سسٹر کو بہت اچھے سے جانتی ہوں اب تو ماشاءاللہ سے یہ بہت پوزیٹیو تھی پہلے بہت نیکیٹیو تھی بہت زیادہ نیکیٹیو میں ہمیشہ سمجھاتی تھی ان کو کہ سسٹر ایسے نہیں بولو ایسے مت کرو ویسے مت پڑھو دھیرے 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 ان کو لائن پر لانا ضروری تھا کیونکہ ہمیشہ انہوں نے کیا سنا کہ یہ غلط ہے وہ صحیح نہیں ہے اس طرح کا ورڈنگ سکھا اور دیکھا اور سنا اور اب تو آپ لوگ چینل کو بھی دیکھتے ہیں اور چینل سے بہت سیکھ سکتے ہیں میں ہمیشہ پوزیٹیو کی بات کرتی ہوں میں نیگیٹیو بہت بہت کم لوگوں سے بات کرتی ہوں اگر میرے چینل پہ کسی نے رونے کا ایموجی بھی دیا تو میں کمنٹ ڈیلیٹ کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے یہ نہیں چاہیے جب آپ خوش ہوکے کسی کو کمنٹ کرتے ہیں کہ واؤ لینہ سسٹر وانڈرفول دس دس داٹ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ایک پوزیٹیو سوچ کے مالے کو تو کنیکٹ کرنے کا من کرتا ہے کیونکہ کسی انسان کو وہ روتا وہ انسان پسند نہیں اگر میں رو رو کہ آپ کو مریکل سٹوری سناوں تو ظاہر سی بات ہے آپ کنیکٹ نہیں کر پائیں گے اگر میں دل سے یہ سٹوری نہ سناوں تو آپ کنیکٹ نہیں کریں گے آپ دوسرا چینل اوپن کر لیں گے کہ چلو یہ تو ویسی رو رو کے بات کرتے ہیں ویسی ہم پریشانے چلو دوسرے طرف چلتے ہیں تو یہ کیا ہے اگر آپ کو اس تحجد مریکل سے جوڑ آیا ہے تو ہم لوگ پوزیٹیو مائنڈ کے مالک ہیں ہمیں جتنا بڑا یار دیا ہے تو وہ میرے پاس ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتی ہوں اللہ تعالیٰ میری دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا ہمیشہ سوچنا پوزیٹیو ہے اللہ تعالیٰ نے اگر بولا ہے دعا کرنے تو اس کا مطلب ہے کہ میری دعا قبول ہوگی اور اسی سے ہی ہم آپ لوگوں کو اس سے کچھ بینیفٹ ملا ہو اس ویڈیو کے ساتھ اور دیکھیں میں رپلائی کرتی ہوں ایسا مت سوچا کریں کہ میں بس ویوز کے لیے اور ان سب چیزوں کے لیے ویڈیو بناتی ہوں دیکھیں آپ کو پتہ نہیں ہے میرا بیکگراؤنڈ بلکل بھی اور کسی کو نہیں بتائیں میرا بیکگراؤنڈ کیا ہے میں کون ہوں کیا ہوں نہیں ہوں میں شو آف نہیں کرنا چاہتی کہ میں کس کی بیٹی ہوں یا کون ہے پیچھے اور کون ہے میرا جو فیملی بیکگراؤنڈ ہے میں شو آف نہیں کرنا چاہتی لیکن ہمیشہ یاد رکھے دیکھا کریں کہ یہ ارنڈنگ کے لیے آ رہی ہے اچھا سٹون سیل کر رہی ہے ضرور یہ ارنڈ کر رہی ہوگی کسی کا نیت اچھا بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ہمیشہ غلطی سوچیں آپ اچھا سوچنے کی تو کوشش کریں کہ ہم اور آپ اور تیسرا بندہ اگر سوچنے کی اچھا کوشش کرے گا تو ہی فورتھ جا کے اچھا انسان کوئی بن پائے گا اگر آپ ہی آپ نیگٹیو ہی اٹریکٹ کریں گے مجھے کوئی اثر نہیں ہوگا میرے چیزوں پر لیکن آپ کے لائف میں ضرور اثر ہوگا کیونکہ آپ کسی کے بارے میں غلط بول رہے ہیں آپ نہیں جانتے کسی کے بارے میں تو آپ انگلی نہیں اٹھا سکتے بہت سارے لوگ ہیں جو میرے بارے میں بہت کچھ بولتے ہیں لیکن میں ان پر دھیان نہیں دیتی اس لیے کیونکہ مجھے پتا ہے میرا نیت کیا ہے مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کیا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے چوز کیا ہے اور اللہ ہی سب کچھ دیکھ رہا ہے تو پھر مجھے ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے اور جتنے میرے چانے والے لوگ ہیں جتنے میرے جو بھائی بہن جو بھی تحجد مریکل سے کنیکٹ کرتا ہے جن کو واقعی فیڈبیک شیئر کرنے کا موقع ملتا ہے وہ لوگ کو پتا ہے کہ میں کیا ہوں یا میری ٹیم کیا ہے کتنا کام کرتے اور کتنا نہیں کام کرتے وہ بہتر جانتے ہیں تو کسی کو ایکسپلینیشن نہیں دینا ہے اور جو مجھ سے اچھے سے کنیکٹ کرے گا میں اس سے اچھے سے کنیکٹ کروں گی اور جو مجھے بتمیزی کرے گا تو پھر ہمارے ہاں ان کے لیے جگہ نہیں ہے اس لیے کیونکہ we also want love اگر آپ کو پیار چاہیے تو آپ کو دینا پڑے گا چلے جی میں ملوں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ